یہاں آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم زفر کا شہر میں بڑھتے حادثات پر اظہار تشویر کہتے ہیں کہ ٹینکر مافیا دندناتے پھر رہے ہیں ایک ماہ میں ٹینکر سے پانچ حادثات ہوئے وزیراعلیٰ کہتے ہیں کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے لیکن وزیراعلیٰ بتائیں اگر لوگ حادثات کا شکار ہوتے رہے اس کا ذمہ دار کون ہے سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو فوری روی لیتے شہری بجلی پانی اور گیس کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں لوگ کرب سے گزر رہے ہیں شہر میں حادثات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف ٹینکر مافیا جس طرح شہر میں دندناتی پھر رہی ہے گزشتہ ایک مہینے میں پانچ واقعات ہو چکے ہیں کہ ٹینکر کی ٹکر سے پانچ لوگ اپنی جان سے چلے گئے شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اپنا آپ بیان کر رہی ہیں اور دوسری جانب وزیعالہ حسین یہ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے اس کا کریڈٹ بھی ہمیں ہی جاتا ہے یہ بات تو ہم عرصہ دراز سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہر کراچی ٹیکس بھی دیتا ہے ایکسپورٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اسی طرح ریونیو کے اندر بھی اسی کا حصہ ہے سوبے کا بھی 96% کراچی چلا رہا ہوتا ہے لیکن وزیعالہ صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ یہ شہر جو ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے جو سوبے کو چلا رہا ہے اس شہر میں اگر لوگوں کو ٹو ٹی وی سڑکوں پر حاصلات کا شکار ہونا پڑھ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس شہر میں اگر لوگ پانی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ ذرا یہ بھی بتائیے کہ شہر میں اگر گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور آپ نے تو خود کہا یہ بات کہی کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہو گیا ہے کراچی میں سو بڑے شہروں کا جائزہ لیا گیا پوری دنیا کے تو کراچی کا نمبر سو سے زیادہ نمبر ہے جہاں کا بس ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ حال ہے METRO1 NEWS ہر پال کی خبر